چار قسم کے لوگ ٹیکس فائل کرنے کے پابند نہیں ہے حکومت کی طرف سے ابھی کتنی ایکسٹینشن دی گئی ہے اور اس کے علاوہ آپ اپنے طور پر کتنی ایکسٹینشن لے سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم چار قسم کے لوگ ٹیکس فائل کرنے کے پابند نہیں ہے قانون کے مطابق Under Income Tax Ordinance 2001 کی اگر آپ سیکشن 115 دیکھیں گے تو اس میں چاروں لوگوں کی تفصیل بھی بتائی گئی ہے جو میں آگے آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ کس حد تک وہ ٹیکس فائلنگ نہ کرنے کے پابند ہے کن کن چیزوں میں انہیں ٹیکس فائلنگ نہ کرنے کی ضرورت ہے اور دوسری ایکسٹینشن کے بارے میں لوگ سوال پوچھ رہے تھے تو ایکسٹینشن کی بھی خبر آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے کہ حکومت کی طرف سے ابھی کتنی ایکسٹینشن دی گئی ہے اور اس کے علاوہ آپ اپنے طور پر کتنی ایکسٹینشن لے سکتے ہیں اور اس کا کیا کیا طریقے ہیں میں آپ کے ساتھ دو طریقے شیئر کر دوں گا ایکسٹینشن لینے کی جو کہ آپ اپنے طور پر اپلائی کر سکتے ہیں ایک طریقے میں آپ کو پندرہ دن کی ایکسٹینشن مل سکتی ہے اور دوسرے طریقے میں آپ کو دو مہینے کی ایکسٹینشن آپ اپنے آپ خود اپنے آپ کو دے سکتے ہیں اور اس کے لیے آپ کو کسی بھی سرچارج بغیرہ پی کرنے کی یا لیڈ فائلر کا سٹیٹس سے بھی آپ بچ جائیں گے تو شروع کرتے ہیں اس وی لاغ کو سب سے پہلے آ جاتے ہیں ایکسٹینشن کی بعد پہ اس پہ یہ لیٹر گورنمنٹ نے رات لیٹ نائٹ شیئر کیا ہے جس کے مطابق چودہ دن کی ایکسٹینشن دے دی گئی ہے ٹیکس فائلنگ کے لیے اور یہ دینی بھی چاہیے تھی کیونکہ پچھلے دو تین دن سے بلکل آئیرس کا پورٹل ڈاؤن تھا ایڈ بی آر کا نیٹ ورک کام نہیں کر رہا تھا اور اس کی وجہ سے بہت ساری ڈیفکلٹیز فیس کرنی پڑ رہی تھی ٹیکس فائلرز کو بھی اور ٹیکس کنسلٹنٹ کو بھی تو یہ ایک اچھا اقدام ہے ابھی تک ریپورٹیڈلی پچھلے سال سے ڈبل لوگ ٹیکس فائلنگ کر چکے ہیں تو آگے چودہ دن میں بہت سارے لوگ اور بھی اس میں ٹیکس نیٹ میں شامل ہو سکتے ہیں دوسری بات بھی آتے ہیں کہ ٹیکس فائلرز کا سٹیٹس جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ حکومت ختم کرنا چاہ رہی ہے آپ ریپورٹس آ رہی ہیں نیوز بھی آ رہی ہیں اس بارے میں تو اب یعنی نون فائلر کا سٹیٹس بلکل ختم ہو جائے گا حکومت کی طرف سے اب نون فائلر کی کیٹیگری ہی ختم ہو جائے گی پہلے تو ایسے ہوتا تھا کہ نون فائلر اگر آپ ہیں تو آپ کو ایک اماؤنٹ بتا دی جاتی تھی کہ وہ زیادہ آپ کی پرسنٹ ایٹ ٹیکس آپ کو پی کرنا پڑتا تھا فائلر کو کم کرنا پڑتا تھا اور یہ سسٹم انٹروڈیوز بھی پی ایم ایل این کی گورنمنٹ نے دوہزار چودہ میں کیا تھا نون فائلر کی کیٹیگری یہی لے کر آئے تھے پاکستان میں باقی پوری دنیا میں بھی نون فائلر کی کوئی کیٹیگری نہیں ہے پاکستان میں بھی نہیں تھی دوہزار چودہ کے فنانس ایکٹ میں اس کو انٹروڈیوز کیا گیا تھا تاکہ زیادہ ٹیکس کولیکشن کی جا سکے اور اب اس کو اولش کرنے کا فیصلہ بھی وہ ہی حکومت کر رہی ہے تو اس کے نتیجے میں یہ ہوگا کہ وہ بیسک کچھ رائٹس جو ہیں جیسے رائٹ آف پراپرٹی رائٹ آف ٹریول ان چیزوں سے محروم ہو جائیں گے نون فائلر اب چار لوگ جو کہ فائلنگ کرنے کے پابند نہیں ہیں اور کن چیزوں کی حد تک پابند نہیں ہیں ان میں سب سے پہلے ویڈو آ جاتی ہے جو بیوہ خاتون ہیں اس کے لیے کوئی شرط نہیں ہے ٹیکس فائلر ہونے کی اور ٹیکس فائلر کیے بغیر وہ کوئی بھی پراپرٹی میں انبیسٹ کر سکتی ہے پلوٹ لے سکتی ہے اور اس کے علاوہ فلیٹ لے سکتی ہے اور موٹر ویکل بھی لے سکتی ہے اس کے لیے اس کا فائلر ہونا ضروری نہیں ہے اسی طرح آفن جو یتیم بچہ ہے وہ بھی یہ چاروں چیزیں لے سکتے ہیں اور ان چاروں چیزوں کے لیے عام آدمی کو فائلر ہونا ضروری ہے ایکٹیو ہونا اس کا ضروری ہے لیکن یہ لوگ آفن اور ویڈو ان دونوں کو ان کاموں کے لیے ٹیکس فائلر ہونے کی ضرورت نہیں ہے اور ان کو اپنے ایکٹیو سٹیٹس شو کیے بغیر بھی یہ سارے کام کر سکتے ہیں تیسرے نمبر پہ ڈیسیبل لوگ آتے ہیں جو کہ حکومت کی طرف سے جن کو سرٹیفکیٹ ایشو کیا جاتا ہے اور جو کہ اوفیشلی ڈیسیبل ڈیکلیرڈ کیے جاتے ہیں حکومت کی طرف سے وہ لوگ بھی فائلر ہوئے بغیر پروپرٹی میں پلوٹ میں فلیٹ میں اور کار میں انویسٹ کر سکتے ہیں پرچیز کر سکتے ہیں ان کے لیے بطور فائلر ایکٹیو ہونا ضروری نہیں ہے ان سارے کاموں کے لیے اور لاسٹ میں اگر ہم آجیں تو جو نون ریزیڈنٹ پاکستانی ہیں جو اوورسیز پاکستانی جسے عام زبان میں کہا جاتا ہے ان کے لیے بھی اگر وہ پروپرٹی پرچیز کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے بھی اس میں کوئی بھی شرط نہیں ہے ایکٹیو ٹیکس پیئر ہونے کی ایکٹیو ٹیکس پیئر ہوئے بغیر بھی وہ لے سکتے ہیں پہلے یہ ہوتا تھا کہ یہ سب لوگ لے تو سکتے تھے لیکن ان کو ٹیکس زیادہ چارج ہوتا تھا نون فائلر ہونے کی وجہ سے لیکن اب جب نون فائلر کی کیٹیگری اولیش کر دی جائے گی تو اس کے بعد پھر ان کو ٹیکس بھی نارمل چارج ہوگا اور یہ لوگ لے سکیں گے جبکہ باقی نون فائلر جو ہیں وہ ان چیزوں میں انویسٹ نہیں کر سکیں گے انہوں نے جب بھی ان چیزوں میں انویسٹ کرنا ہوگا تو اس کے لیے پہلے ان کی ٹیکس فائلنگ کرنا اور ان کے لیے اس میں ایکٹیو ہونا ضروری ہوگا تو آج کی ویلوگ میں یہی تک تو نیکسٹ ویلوگ میں میں آپ کے ساتھ اب کیونکہ ایکسٹینشن ہو چکی ہے ٹائم بڑھ چکا ہے تو بہت سارے لوگوں کی ٹیکس ریٹرنز رہتی ہوں گی سارے لوگوں نے کہا ہے کہ اس کو دیکھ کر انہوں نے اپنی ریٹرنز اس سال خود فائل کر لی ہیں تو اس میں ایک پارٹ اس میں مس ہو گیا تھا اس میں ہم نے ابھی ایسٹ ڈیکلیریشن فارم کو فیل نہیں کیا تھا وہ ہم نے کہا تھا کہ نیکسٹ ویلوگ میں شیئر کریں گے اگر آپ کی ڈیمانڈ آئے گی اور اگر آپ کہیں گے جاننا چاہیں گے تو اب نیکسٹ ویلوگ میں ہم کوشش کریں گے کہ وہ آپ کے ساتھ سٹیپ بائی سٹیپ گائیڈ کر دیں تب تک کے لیے اجازت دیں اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا اللہ حافظ